بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 47 نیوز کے ساتھ میں ہوں پرسوم حبیب آئی نیزر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر سعودی عرب نے پاکستانی فوج یمن بھیجنے سے پہلے کوئی شرط نہیں رکھی مزائلی تیارے کی آمد کی خبر من گھڑت ہے وزیر خارجہ کا ایوان میں دو ٹوک جواب کہا ملکی معیشت کے لیے ہمیں اتفاق کرنا ہوگا پاکستان کو 35 ارب ڈالر خسارے کا سامنا ہے اسی وجہ سے روپے کی قدر میں کمی ہوئی معیشت کو سہارے کی ضرورت ہے کرز اتارنے کے لیے بھی کرز دینے پڑ رہے ہیں مرشیت پر نون لی کے نمو سے بات اچھی نہیں لگتی وزیر خزانہ سدمر کا اعلان میں خطاب اور دورہ سعودی عرب اور آئی ایم ایف پر اظہار خیال کیا گیا ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ٹل گیا پاکستان میں جلد معاشی استحقام کا سفر شروع ہوگا حکومتی پالیسیوں سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ گیا پواد چودری نے اچھی خبر سنا دی کہا وزیر آزم عمران خان کے دورہ چین سے نئے دور کا آغاز ہوگا چین ہمارا معاشی شراکت دار ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں نواز شریف کی زیر صدارت نون لیگی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس شہباز شریف، خواجہ آصف، آیاز صادق اور دیگر راہنماؤں کی شرکت نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے ہونے والے ملاقات کا بھی بتایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی آئی جی فون نہ اٹھائے چیف ایگزیگٹیف آئی جی نہیں وزیر آزم ہے پواد چودری کی تنقیت کہا شریف فیملی اور آصف زرداری چاہتے ہیں ان پر مقدمات نہ چلیں ہم کہتے ہیں نہ رو وہ کہتے ہیں اے نہ رو کورٹ ادو داید ان پناہ میں تجاوزات کے خلاف اپریشن جاری مین جی ٹی روڈ کو قبضہ مافیا سے کلیر کرا دیا گیا تجاوزات کی زد میں آنے والے ہوتل تھڑے وغیرہ گرا دیے گئے وزیری مملکت میاں شبیر علی قریشی کے آبائی شہر میں تجاوزات کے خلاف اپریشن شروع نہ کروایا جا سکا کورٹ ادو لال میر کی قریب تیز افتار مسافر وین کی موٹر سائیکل سے ٹکر حادثے کے نتیجے میں وین ڈرائیور اور کنڈکچر شدید زخمی ہو گئے جن کو نشتر ملتان اسپتال منتقل کر دیا گیا مزفرگر سابقا امیدوار جو کام نہ کر سکی وہ کام نئی منتقب ہونے والے ایم پی سردار ایوان خمید ڈوگر نے کرا دیا خمید ڈوگر کی درخواست پر شاہ جمال میں سپیڈو بس ٹریس کی آفیس اور گرلز کالیج کی منظوری دے دی گئی عوض شریف کے نواہی گاؤں نبی پور موزا جہاں نبی پور میں واقعہ تقریباً اسی سالہ پورانا قبرستان ہے جس میں مختلف قسم کے قیمتی درخت موجود تھے جن کی مالیت ایک لاکھ سے زیادہ تھی ٹیمبر مافیا کی ملی بھگت سے پینتیس ہزار میں فروخت کر کے درخت کار دیا گئے پیسہ ٹیمبر مافیا خود حضم کر گئی درختوں کے کارٹی جانے سے قبرستان کی رونکت ختم ہو گئی ٹیمبر مافیا کے خلاف شدید احتجاج وزیراعہ پنچاب اور ڈی سی او بہاولپور اور ای سی احمد پوشر کیا سے مطالبہ ہے کہ ٹیمبر مافیا کے خلاف سخت کاروائی کی جائے دورفین فورس بہاولپور کی ٹیم نمبر چار کی سنیپ چیکنگ کے دوران بہاولپور وکٹوریا ہسپتال سے دو موٹر سائیکل سواروں کو گرفتار کر کے غلام عباس ولد قادر بخش سے ایک پسٹل اور نو راؤنڈ برامت کیے گئے تھانا کینٹ میں غلام عباس مختلف مقدمات میں اشتہاری ہے ڈالفین پولس کی کارکردگی پر افسران بالا نس رہا دیرہ غازی خان کمیشنر طاہر خرشید کا دورائی ٹیچنگ ہسپتال پرنسیپل میڈیکل کالیج ڈاکٹر محمد سائید ایمیس ڈاکٹر گل حسن شاہ اور دیگر افسران ہمرا تھے انتظامات کی تکمیل کیلئے ٹائم ڈائن اور چیک لسٹ طلب کر لی کمیشنر نے زیرے تعمیر امارت میں جلاس منقد کر لیا موسیٰ خیل تمن بزدار میں جرگے کے میم بران کا نوخہ قانون وویشی چوری کا الزام دو نوجوانوں کو بے گناہی ثابت کرنے کے لیے باندھ کر پانی میں پھینک دیا گیا دونوں نوجوان بے گناہ ثابت ہو گئے چور کو چور ثابت کرنا آسان ہو گیا اس واقعے کے بعد موسیٰ خیل کی انتظامات پر سخت اخصوالات اٹھنے لگے کوٹ عدود آیا دن پناہ کی عدود میں پولیس نیوباش اور شراب کے نشے میں دھوت نوجوان دھر لیا نوجوان نے مینڈ روڈ پر کھڑے آٹو رکشے اور ایک دکان سے اپنی پرادو گاری ٹکرا دی شہریوں کی بروقت اطلاع پر پولیس نے تھانا چوک سے نوجوان کو اپنی حراست میں لے لیا پولیس نے تیبی معاینے کے بعد حوالات میں بند کر دیا دیرہ غازی خان انٹی کرپشن کی ٹیم نے چون کنال سرکاری زمین سے قبضہ ماف کرا لیا رینجل ڈریکٹر محمد سادی کی حدار پر اسسٹن ڈریکٹر خالد محمد گوپالنگ کی ٹیم ہمرا کاروائی کی فاروق آباد دوٹری کلب انٹرنیشنل کی زیر احتمام فاروق آباد میں غریب مریضوں کے لیے فری میڈیکل آئی کیمپ ڈینڈل کیمپ اور پولیو کے متعلق فری کیمپ لگا دیا گیا تین سو سے زائد غریب مریضوں کو چیک کر کے میڈیسن فرہم کی گئی لیا چہلم حضرت امام حسین رزیت علا نہو کے موقع پر قیام امن کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا گیا پولیس کو ہائی لٹ کر کے زلہ کو سیل کر دیا گیا جبکہ داخلی اور خارجی راستوں پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر دیا گئے جلوس میں شرکہ کو میٹل ڈیڈیکٹر کے ذریعے چیک کرنے کی حضرت پولیس آفیسر آتیف نظیر نے پولیس افسران کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ فرائز کی ادائیگی نیک نیتی اور ایمانداری سے ادا کی جائے اور عوام کے ساتھ خوش اکھلاکی اور ہمدردی سے پیش آیا جائے خانے وال وزیرحالہ پنجاب روڈ میپ برائے تعلیم پر محکمہ تعلیم زلہ خانے وال کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر شفاق احمد چودری کی زیر صدارت اجلاس منقض ہوا جس میں ڈی ایم او محمد آصیف ڈی ایو ایڈیکیشن مہر افتاب اور دیگر نے شرکت کی وزیرحالہ پنجاب سردار اسمان بجدار دو رہزہ دورے پر تونسہ شریف جا رہے ہیں وزیرحالہ پنجاب کی یکم نومبر کو تونسہ شریف میں آمد متوقع پیس کورٹ بہاورپور کے جنرل سیکٹری اپنے سکول کے بارے میں اپنا موقف دیتے ہوئے کہا کہ وزیرحالہ پنجاب اور وزیرحالہ آزم سے تعلیم کے متعلق مطالبہ کیا ہے کہ سکول کے مطالبات پورے کیے جائیں مزید جانتی ہیں اس ریپورٹ کے حوالے سے ملک یاکوب کی اس ریپورٹ میں جی میں اس وقت موجود ہوں یہ پیس کورٹ زلی جنرل سیکٹری ہیں جناب پرنس انجم صاحب ان کے ہاں اور ان سے ان کے پیس کورٹ کے مسائل کے بارے میں ان کا موقف لیتے ہیں جی ان کے پیس لے کر میں آپ کو جاتاں پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل جی سلام علیکم صاحب مارکم صاحب سر آپ کے پیس کے کیا مسائل ہیں اور اس وقت آپ کن کے نشکلات سے گزر رہے ہیں تھوڑا سا دریف کریں اسلام علیکم صاحب میں پرنس انجم جنرل سیکٹری میکس جسٹرک بہاون پر بات کر رہا ہوں اب اس وقت جو ہمارا سب سے مین مسئلہ ہے پیمنٹ کے نہ آنے کا ہے کسی ان کے جو پروگرام ہے کسی پروگرام کو تین ماہ ہو گئے پیمنٹ نہیں مر رہی کسی پروگرام کی جس طرح پیما ہے پانچوہ منت ہے کوئی پی نہیں آ رہی یہ ہے ہمارا سب سے مین ایشو تو یہ ہے صاحب جی سر یہ بھی اخبار میں بہت وقت یہ خبریں آئی ہیں کہ آپ کے جو بچے طلبہ یا طلبہ داخل ہے آپ کے سکول میں وہ گورنمنٹ سکول والے کہتے ہیں وہ ہماری سکول کے بچیاں انہوں نے جو ہے مس گئیڈ کیا ہوئے گورنمنٹ پنجاب کو اس کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہوئے ہیں ہاں یہ جو ہے منسٹر ایڈوکیشن صاحب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ ریپورٹ دی ہے تو میرے خیال میں تو انہیں جو بندہ گائیڈ کر رہا ہے یا جو ڈپارمنٹ گائیڈ کر رہا ہے وہ غلط ریپورٹنگ ہے پیف کے سکول میں کسی بھی سکول میں کوئی فیک انٹری کا تصور نہیں ہو سکتا ہر دو ماہ بعد پیف کی طرف سے بھیجے گئے مانیٹر بچے کی فیزیکلی چیکنگ کرتے ہیں فیزیکلی ریپورٹ تیار کرتے ہیں تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ جو خاص طور پر گورنمنٹ سکول ہے وہ اپنا ہی ایپ چھپانے کے لیے پیف پارلر پہ پیف سکول پہ اپنا کیٹر اچھا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ اپنے آپ کو بدنامی سے بچانا چاہتے ہیں جی آپ کا جو پنجاب سولوشن سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ وقت پہ وہ آپ لوگوں کو پی کریں گے فیقہ سکول کے مطابق تو کیا وہ آپ کو دے رہے ہیں اور آپ کے جو پیف سکول میں طلبہ طلبات پڑھ رہے ہیں وہ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کریں کس وقت پجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن اور پیما میں کم از کم تیس لاکھ سے زیادہ بچے زیر تعلیم ہیں اور ان میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو غریب لوگ ہیں ان کے بچے زیر تعلیم ہیں ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ کیے گئے تھے پیف کی طرف سے پاریاک انکریمنٹ کے سالانہ فیس کے اضافے کے لیکن مسلسل تین سال پیف کی فیصل میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا اگر اس چیز کا کمپیریزن کرے ریزرٹس کے حوالے سے ساکھ کا یہ منسٹر ایڈوکیشن صاحب ایک کمیٹی بنائے ساکھ کا تین یا چار سالوں سے پیف کے ریزرٹس اور بورڈ کے ریزرٹس چیک کریں ان میں سے ہائیسٹ نمبر لینے والے اور بورڈ یا پیف کے انتحان میں پوزیشن لینے والے پیف اور پیما پارڈر پیما سکولز کے ہی سٹوڈنٹ ملے گی ہمیں پانچ سو پچاس روپے پر سٹوڈنٹ دیے جاتے ہیں فیصل کے معاملے سے موازنہ کیا جائے تو گورمنٹ کی ایک سکول ایک سٹوڈنٹ کی تعلیم کے لیے منطلی تین ہزار پہ تیس سو چار ہزار بلکہ اس سے بھی زیادہ ایکسپینسز آتے ہیں ساڑھے پانچ سو روپے کا ملنا اس میں پیف پارڈر اکنی تانگی کے ساتھ ملنا کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن وہ معافضہ ٹائم پہ نہ دینا تین تین ماہ دو دو ماہ پانچ پانچ ماہ پیمنٹ تستاپ ہو جانا ہمارے لئے تو ایک بہت زیادہ مسئیبت کا باعث بن چکا ہے بہت زیادہ پریشانی ہے تمام پیف پارڈر اس پریشانی میں دو چار ہیں اچھا سر یہ آپ تھوڑا سا مجھے بتا دیں جو بچے آپ کے ہاں پڑھ رہے ہیں یہ سوٹے طبقے کے بچے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ بتا دیں اور یہ بھی آپ موجودہ گورنمنٹ پی ٹی اے کی گورنمنٹ یا گورنمنٹ سے یا وفا کی گورنمنٹ سے آپ کیا بتانبہ کرنا چاہتے ہیں کیا روپیسٹ کریں تھوڑا سا اس پر بھی اپریش یہ جو ہمارے پاس سٹورنٹ ہے یہ متوسط نہیں بلکہ انتہائی غریب تک سے تعلق رکھنے وارے طلبہ و تعلبات ہے پیف نے ملک پاکستان کے اس تعلیمی کردار میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے جہاں ایک سکول ملک کی ریشو کم تھی سٹورنٹس کی اب کئی گناہ زیادہ بڑھ دی ہے اب میری منسٹر ایڈوکیشن سیکٹری تعلیم وزیر اعلیٰ صاحب وزیر اعظم جناب عبران خان سے اپیر ہے کہ پیف اور پیما کے جتنی بھی واجبات سابقہ ہے یا اس ماہ کی پیمنٹ جلد از جلد بایات وقت جاری کرانے کا حکم سادر فرمائیں تاکہ یہ پیف پارنٹ جس تشویش میں مبتلا ہے وہ اس پریشانی سے بچ سکیں اور اپنی محنت کے ساتھ آنے والے کیو ایڈی کی بھارپور تیاری کرائیں تاکہ ہر سال کی طرح اپنے ریزرٹس اس بار بھی ہائی لائٹ کر سکیں جی یہ پریش انجم جلائی جرنل سیکٹوی پیف تھے بھارپور کے وہ اپنے خیالات پیزات فرما رہے تھے یہ محمد یاکوب 47 نیوز ایمنپور شرک کیا ہیڈ لائنز آپ جان چکے مزید خبروں کی طرح جاننے کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز موسیقی